اتوار کے روز انارکلی بازار کے بند ہونے سے یہاں سستے بازار کے سٹالز لگ جاتے ہیں متوجہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد ہفتہ بر اس بازار کی منتظر رہتی ہے ریڈیو پر ملبوسات اور مختلف اشیاء سجائے خانچہ فروش آوازیں لگا کر گاہکوں کو متوجہ کرتے دکھائی دیتے ہیں انارکلی کے سستے اتوار بازار سے ہر عمر کے افراد خریداری کرتے نظر آئے کوئی پتلون خرید رہا تھا تو کوئی جوتوں کی خریداری میں مگن دکھائی دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نئی اشیاء خریدنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو اس بازار سے مرضی کے ملبوسات سستے داموں خرید کیے جا سکتے ہیں غریب آدمی جو وہ اسی تھڑوں تھڑوں پہ آکے چیزیں خریدتا ہے تو روائی سے کپیسٹی تو اتنی نہیں رہی انسان کی کہ وہ ان حالات میں میاری چیز کو خرید سکے اور ریٹس مناسب ہیں اور یہاں پہ جو جب ہم کھرینے آتے ہیں تو وہ ریٹ پہ ہی مل جاتا ہے یعنی ہستے ہیں مڈیاکر جو طبقہ ہے نا آج کل مہنگائی کہ وہ اتنا پیسہ ہوا ہے ان کے لیے یہ تو ایک نعمت ہے یہ کہ چلو یہاں سے تھوڑی سی سستی چیزیں مل جاتی ہیں تھوڑا سا آدمی کے بوجھ لکا ہو جاتا ہے دیش تو ٹھیک ہے لیکن کوالٹی اچھی نہیں ہے وہ چیزوں کی دوسری جانب پھیری والوں کا کہنا تھا کہ انہیں ہر وقت کارپوریشن والوں کا خوف لگا رہتا ہے تاہم وہ اس بات سے بھی انکاری نہیں ہے کہ یہ ریڈیاں بھی تجابزات کے زمرے میں آتی ہیں خانچہ فروشوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو ان کے لیے الگ بزار قائم کرنا چاہیے تاکہ ان کا روزگار متاثر نہ ہو اور عام آدمی کو بھی شستے دامو خریداری کے مواقع ملتے رہیں کارپوریشن والے دنگ کرتے ہیں غریب آدمی ہیں وہ اپنا سٹرال لگاتے ہیں تھوڑا سا مال ہوتا ہے اسی بھی گزارہ کرتے ہیں لیکن وہ ان کو بھی نہیں آرام سے رہنے لیتے ہیں امیر آدمی ہے ان کی اتنی بیلڈنگیں بڑی ہوئی آگے ان سے کیوں نہیں یہ ملتے ہیں ریڈی بانو کا کہنا ہے کہ متبادل ذریعہ معاش کا انتظام کیے بغیر ان کے خلاف کیے گئے آپریشن جرائم کی شرعہ میں اضافے کا شبب بنیں گے جبکہ شہریوں کے مطابق یہ سستہ بازار قائم رہنا چاہیے کیونکہ یہ بازار ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرعہ نے جہاں عام آدمی کی قوت خرید کو بہت حد تک کم کر دیا ہے وہیں یہ سستہ بادار آج بھی متوست طبقے کی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں کیمرامین خاجہ فہیم کے ساتھ رزوان نکوی سٹی فوری ٹو انار کلی